ندی میں بہ کر پاکستان پہنچ گئے بھارتیے بی ایس ایف جوان ستیشیل یادو جمہو کے آر ایس پورا سیکٹر میں انتراشتری سیما کے ذریعے جیسے ہی سودش پہنچے قریب ہزار کلومیٹر دور یوپی کے فیروز آباد میں مٹھائیاں بٹنے لگیں آخر ان کے گاؤں کا جوان صحیح سلامت دشمن کے قبضے سے واپس جوا گیا پاکستان رینجرز کے کمانڈروں نے شام چار بجے کے قریب آر ایس پورا سیکٹر میں انتراشتری سیما سے سٹی آکٹوئی سیما ورطی چوکی پر زیرو لائن پر ستیشیل یادو کو بی ایس ایف کے ادھکاریوں کو سوپا بی ایس ایف کی وردی پہنے یادو نے بھارتیے سیماوں میں پرویش کیا تو وہاں موجود میڈیا کرمی ان کی ایک جھلک پانے کو بیتاب ہو گئے سٹیشیل کو پاس کی سیما چوکی پر لے جایا گیا جہاں بی ایس ایف کے ڈی جی اور باقی کمانڈروں نے ان سے ملاقات کی بی ایس ایف کے ادھکاریوں نے کہا کہ سٹیپال کا سواستہ اچھا ہے سیما پر موجود میڈیا سے بات کرتے ہوئے سٹیشیل نے کہا کہ پاک میں ان کے ساتھ امید سے بہتر بھرتا ہوا اتر پردیش کے فیروز آباد زلے کے رانیپورا گاؤں کے رہنے والے سٹیشیل جمہو کشمیر میں چناب ندی میں بہ کر پاکستان پہنچ گئے تھے بدھوار کو سٹیشیل اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ موٹر بوٹ سے انتاراشتری سیما پر اخنور علاقے میں گشت لگا رہے تھے موٹر بوٹ میں خرابی آنے پر باقی جوان تو کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب رہے لیکن سٹیشیل تیز دھارہ میں بہ کر پاکستان کی طرف پہنچ گئے جہاں پاکستانی رینجروں نے سٹیشیل کو پکڑ لیا دونوں دیشوں کے بیچ لگاتار باتچیت کے بعد سٹیشیل کی رہائی سمبھف ہو پائی سٹیشیل کی رہائی کے بعد گاؤں میں جشن کا ماحول ہے پریوار نے مٹھائی بانٹ کر جشن منایا اور سرکار کا شکریہ آدھا کیا زاہر ہے سٹیشیل کی رہائی سے نہ کیول اس کا پریوار بلکہ بھارت سرکار نے بھی رہت کی سانسلی ہے رہائی کے پیچھے کہیں نہ کہیں سرکار کی کوٹ نیتک کامیابی ہے ایسے سمیہ میں جب دونوں دیش رشتوں کو مضبوط کرنے کی دشاں میں لگے ہیں یہ قدم سمبندھوں میں گرمہ ہٹ لانے میں اہم بھومکہ نبھا سکتا ہے نیوز نائٹ ڈیس ڈیڈی نیوز